اسلام علیکم میرا نام ہے سدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور لائک کر کے کمنٹ ضرور کریں میں آلوچھ تمام ہی کمنٹ کے جو ہیں وہ ریپلائے کرتا ہوں تو اس لیے آپ سے بھی یہ بات چیز بھی ہو جاتی ہے سب سے بہلے بات کریں گے پی ایم ایلن کے اجلاس کے بارے میں اجلاس کے بیشتر جو شرکہ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں وفاق کی گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے ہمیں صرف پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ لینی چاہیے تاکہ ہمیں مشکلات زیادہ نہ اٹھانی پڑے تو یہاں بے میں پی ایم ایلن کے ووٹر سے بھی مخاطب ہوں اور پی ایم ایلن کے شرکہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے پی ایم ایلن کو ان سے بھی مخاطب ہوں کیا آپ دوزار اٹھارہ والی پنجاب گورنمنٹ حکومت کرنا چاہتے ہیں جس میں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیمپ میں کیمپ لگاتے تھے ایک کسی پارک کے اندر اور وہاں پہ پھنکے جھلتے رہتے تھے کیونکہ نہ بجلی ہوتی تھی نہ گیس ہوتی تھی اور دوزار اٹھارہ میں بجلی اور گیس کی لو شرڈن کے وجہ سے پاکستان کے بیشتر جو فیکٹری مالکان تھے وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے بنگلہ دیش شفٹ ہو گئے تھے اور باقی مختلف ملکوں میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا وہ آپ کے سامنے اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں کوئی ایسی گممنٹ آئے گی جو کیپیبل ہوگی پی ایم ایل این سے زیادہ تو میرے خال سے پھر یہ مشورہ بہت عبردست ہے وفاق میں کسی اور کو گممنٹ کرنے دے اور پجاب میں جو ہیں وہ پی ایم ایل این خود گممنٹ کرے یا تو پھر پی ایم ایل این یہ ایکسپٹ کرتی ہے یا اس چیز کو مانتی ہے کہ شاید ان سے زیادہ کیپیبل لوگ جو ہیں وہ وفاق کو چلا سکتے ہیں اور جس کا اثر پورے پاکستان کے اندر ہوگا تو پھر تو میرے خال سے یہ بات درست ہے اگر نہیں تو میرے خال سے چھپ کر کے شباز شریف کو جو ہیں وہ گممنٹ دیں پانچ سال کی مجھے امید ہے کہ شباز شریف پانچ سال گممنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کامپیٹنٹ ہیں اگر شباز شریف کامپیٹنٹ نہیں ہے تو پھر کون کامپیٹنٹ ہے مجھے بتائیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ عمر ایوب ہے یہ کامپیٹنٹ ہے جو فورن انویسمنٹس آئیں گی ہے فورن ڈیلیگیشنز آئیں گے کیا وہ اس طریقے سے آپ کو ریفلیکٹ کریں گے سوبے کے اندر کیا وہ کوپریٹ کریں گے سوبے کی گممنٹ کے ساتھ یہ آپ نے سب سے پہلے چیزیں دیکھنی ہے یا ہمیں کوئی وفاق میں ایسا بندہ چاہیے جو تمام تر سوبوں کو یکسا طور پر لے کے چل سکے اور تمام تر سوبوں کے لیے ڈیولپمنٹ کی بات کرے اور سب کو مل کر لے کے چلنے کی بات کرے یا ایسے لوگ جو سب سے زیادہ ایک دوسری کی مخالفت کرتے ہیں اور شدید نفرت رکھتے ہیں وہ دلوں کے اندر یا ہمیں ایسے بندے کی گممنٹ چاہیے وفاق کے اندر نہیں تو پھر آپ کے سامنے میں آپشن رکھ دیتا ہوں دیکھیں شباز شریف اگر گممنٹ کرتے ہیں پان سال تو میرے خیال سے جس طریقے سے ڈیڑھ سال وہ لے کے چلے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ سے انہوں نے نہیں بچایا پاکستان کو ڈوبتے پاکستان کا اگر انہوں نے نہیں بچایا دیفنیٹلی مشکلات ہم نے دیکھی مہنگائی ہم نے دیکھی تو دیفنیٹلی وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے جو کنٹینیو ہم نے کرنے تھے بہت ساری سی چیزیں تھیں جو سبت آج ہو چکی تھی جن کو ہم لوگ نے بڑے مشکل سے جو ہیں وہ ریکور کیا ہے اگر ہم ان کو ریکور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو میرے خیال سے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم مزید بہتری لے کے آ سکتے ہیں اور اگر ہم پان سال کی گممنٹ اگر کسی کو ملتی ہے اور وہ شور ہوتے ہیں کہ میں پان سال کسی نہ کسی طریقے سے یہ پان سال پورے کر جاؤں گا تو میرے خیال سے تمام تر لوگ اگر خاص طور پر بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں اگر میں پی ٹی آئی کو مائنس کرتا ہوں اس تمام سے سیٹ اپ سے تو میرے خیال سے دو سو بیس ووٹ شباہ شریف کو پارلیمنٹ میں مل سکتے ہیں تو دو سو بیس ووٹ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں صرف اگر ان کی نیت اچھی ہو میں ایک دفعہ پھر کہوں گا اگر تمام تر جماعتوں کی نیت میں یہ ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لکی جانا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا کاف لیگ ہو یا استقام پاکستان ہو یا مرانہ فضل الرحمن ہو اگر وہ شباہ شریف کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں دو سو بیس ووٹ پارلیمنٹ کے اندر بہت بڑی فگر ہوتی ہے وہ بہت آسانی سے پاکستان کو بہت بڑی بڑی مشکلات سے نکال سکتے ہیں ہاں ایک بات مجھے بتائیں نواز شریف کو کتنی بار ٹو تھرڈ میجورٹی ملی اور ٹو تھرڈ میجورٹی ہونے کے باوجود کتنی مشکلات ان کے لیے جو ہیں کھڑی کی گئی ہیں اگر ایسے موقع پہ اگر شباہ شریف صاحب وزیرعظم ہوتے ہیں اور وزیرعظم ہونے کے بعد اگر ان کو تمام تر لوگوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے میں تمام تر لوگوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تمام تر لوگوں میں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہے اور اسٹیبلشمنٹ واقعی پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے اگر میں اس الیکشن کی بات کروں اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں تھی تو مجھے بتائیں جو آپ نے صورتی 400 الیکشن کے دیکھی کیا وہ الیکشن کی آپ دیکھتے اگر اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہوتی تو دوزر اٹھارہ کی طرح بھرپور انداز میں جو ہے وہ دانلی کروا کہ ایک پارٹی کو جتوا دی تھی اور کوئی چوں بھی نہ کرتا یہاں پہ تو بقاعدہ ہر پارٹی سر اٹھا کے بات کر رہی ہے اور میرے خیال سے کسی کے بعد بھی کوئی تھوز سبوت یا تھوز شواید موجود نہیں ہے ایکچولی پچھتر سال سے اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے اندر کرتی آئی ہے وہ داغ اتنے گہرے ہیں کہ ان کو دھونے میں وقت لگے گا اور میرے خیال سے ہم نے اگر وقت دیا ہے اگر ہم نے چانس دیا ہے اگر دوزر چوبیس کے الیکشنز کے اندر آپ کے بعد دھانلی کے کوئی تھوز شواید بھی موجود نہیں ہے سارے یہاں پہ فارم 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 کھیل رہے ہیں اور میڈیا کے کوٹس زیادہ کر رہے ہیں کہ میڈیا پہ فلاں جیت رہا تھا میڈیا پہ فلاں آہر رہا تھا تو میرے خیال سے یہ ایک انتہائی بوگس ترین جو ہیں یہ ایسے الزامات ہیں میرے خیال سے اس کو ہمیں پیچھے رکھنا پڑے گا پاکستان کو آگر رکھنا پڑے گا اور تمام تر لوگ خدا کے لیے پاکستانی عوام کا تو سوچیں کوئی کہتا ہے فیٹرل بنا لو کوئی کہتا ہے پنجاب میں صرف گورنمنٹ لے لو اپوزیشن لے لو بہترین ہو جائے گا بھئی اپوزیشن میں بیٹھنا ہے کہ فیٹرل کے اندر تو باقی عوام کا کیا کرنا ہے آپ نے آپ چاہتے ہیں کہ پانچ سال یا کوئی اور گورنمنٹ آئے سال ڈیڑھ سال کے لیے نلائک گورنمنٹ آئے اور وہ پاکستانیوں کا کبھاڑا کر کے چلی جائے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس سے زیادہ دشمنی کوئی نہیں ہوگی پاکستان کے ساتھ یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص جو کمپیٹنٹ ہو ان تمام تر لوگوں میں کمپیٹنٹ ہو تو پھر آپ اس کو گورنمنٹ دیں کیے گئے پھر بھی ڈیلیور کر گیا پھر کیا آپ اس طرح کی گورنمنٹ جس میں آپ کو فل سپورٹ حاصل ہوگی تمام تر اداروں کے اور ادارے خاص طور پر اگر آپ کے خلاف سازش نہیں کریں گے تو میرے خال سے یہ آپ کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوگی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہوں گے اور آپ کے تمام تر فیصلوں کے اندر ہم آپ کا ساتھ دیں گے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے تو میرے خال سے اس سے زیادہ آئیڈیا سچویشن اور ہو نہیں سکتی اور جہاں تک پاکستانی عمام کی بات ہے یہ آپ ایک آپ یہ چیز دیکھیں پاکستانی عمام کی یہ ایک پی ٹی آئی کے فرد ہیں جنہوں نے ہمیشہ فضل ریمان کے اوپر تنقید کی ہے اور اتنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو اپریشیڈ کیا ہے آج انہوں نے فضل ریمان کے حق میں ایک پوسٹ لگائی ہے تو 38000 لائکس ملیں اس پوسٹ کو اور یہی بندہ جب فضل ریمان کے خلاف پوسٹ کیا کرتا تھا تو سیم تعداد کے اندر جو ہیں وہ اس پوسٹ کو لائک ملتے تھے مطلب اس عمام کو صرف شگل ملا چاہیے اور اس عمام کو اور کسی چیزیں غرض نہیں ہیں یہاں تو جو ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہے جو فیس بک پہ موٹھا کے کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی پوسٹ اگر کوئی زبردہ قسم کی بن جاتی ہے ایڈرڈنگ اچھی ہو جاتی ہے کسی پوسٹ کی تو وہ اپنا مائنسٹ بنا کے بیڑھی آتا ہے کہ اہر میں نے فلاں پارٹی کو ووڈ دینے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے نوڈ کرنی ہیں اور دوسری بات شباز شریف اور نواز شریف کے حوالے سے بڑی بحث ہو رہی ہے دیکھیں نواز شریف کو تین کمیٹز ملی ڈیلیور کیا شباز شریف کو دوزار اٹھارہ میں وزیرالہ تھے دوزار تیرہ میں وزیرالہ تھے اور شباز شریف کی پنجاب میں بہت خدمات ہیں اور دنیا کا بہترین ایڈمسٹیٹر اگر میں نہیں مانتا تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو مانتا ہوگا تو کیوں ہم نواز شریف کو ہم کیوں ایسی کوئی منارکی ایسی بہشاہات کی سوچ رکھ رہے ہیں میں نواز شریف کا مدہ ہوں آپ سب جانتے ہیں اس بات کو اور نواز شریف نے گورن کیا ہے نواز شریف نے اس پاکستان کو بہت گجھ دیا ہے تو لیکن شباز شریف کوئی دشمن ہے یا شباز شریف کسی اور پلانیٹ سے آیا ہے یا شباز شریف کوئی پارٹی کا کوئی اچھوت ہے یا آپ اس کو وزیرالہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں اگر نواز شریف موجود ہے مریم نواز کو گائیڈ کرے گا اور شباز شریف پرائیم منسٹر ہے کہ اگر تمام تر معاملات کو دیکھے گا یا پھر آپ صاف کہیں کہ شباز شریف نہ اہل ہیں اگر یہ دو چیزیں نہیں چلیں گی آپ ایک طرف نواز شریف کو وزیرالہ دیکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں شباز شریف میں وزیرالہ پسند نہیں ہے کیوں پسند نہیں ہے اس کو پھر آپ ایڈنٹیفائی کریں اس کو پھر آپ کیلیفائی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شباز شریف نہ لائک ہے تو پھر کھل کے بات کریں وہ نہ لائک ہے اگر وہ نہ لائک ہے تو پھر پنجاب میں جو دوزار اٹھارہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک ترقیاتی کام ہوئے پھر آپ شہباز شریف کو کریڈٹ نہ دیں اگر پنجاب کی ترقی جتنی ہوئی ہے ان دس سالوں کے اندر پھر آپ بولیں شہباز شریف نے تو کچھ بھی نہیں کیا شہباز شریف کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے نلائک ترین آدمی اوپر تو نواز شریف چلا رہا تھا اس کو سارا کچھ تو نواز شریف نہیں کیا نواز شہباز الگ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ارے بھائی ایک شخص اگر دنیا بھی نہیں ہوتا تو بھر شہباز شریف نے یہ بننا تھا نا اگر شہباز شریف کو بھی ایک ہم موقع دے کے دیکھ رہے ہیں شہباز شریف بائی ڈیفولٹ اگر پرائیم منسٹر نواز شریف خود اس کو نامزد کر رہے تو بھرپور سپورٹ کریں اچھی چیزوں کو ہم سپورٹ کیوں نہیں کرتے شخصیت پرستی پہ کیوں موتر آتے ہیں نواز شریف کی عزت کیا کم ہو جائے گی اگر شہباز شریف پرائیم منسٹر بن جائے گا اگر نواز شریف ایز ایک کنگ میکر کی طور پر سامنے آ رہا ہے اور وہ شہباز شریف کو ڈیلور کرنے کا موقع دے رہے ہیں اور شہباز شریف نے ڈیلور کیا ہے یہ شہباز سپیٹ پہ تو آپ لوگ ہی تھے نا جو نعرے مارا کرتے تھے کہ شہباز سپیٹ شہباز سپیٹ چائنیز کہتے ہیں کہ شہباز سپیٹ سے ایک عام ہوا ہے نواز شریف کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے اچھا ایڈمسٹریٹر کوئی نہیں ہے اگر وہ اس شخص میں تمام تر خوبیاں موجود ہیں تو صرف اس لیے آپ اس کو ایزا پرائم میریسٹر پسند نہیں کر رہے کہ بھئی نواز شریف جو ہے وہ ابھی تو زندہ بیٹھا ہے یہ عجیب منطق ہے اس چیز سے باہر نکلیں اسی چیز نے ہی پاکستان کو برباد کیا ہے کہ عمران خان عمران خان عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں نواز شریف نواز شریف نواز شریف نے تو کچھ نہیں اس چیز سے باہر نکلیں نواز شریف شباز شریف پارٹی کے دونوں ایک نمائندے ہیں نواز شریف اس پارٹی کا قائد ہے اور شباز شریف پارٹی کا صدر ہے اور اس میں اگر کوئی شخص پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو اس میں میرے خالصے کچھ نماز شریف کی عزت میں کمی نہیں ہو جائے گی نماز شریف کی عزت میں اضافہ ہوگا میں یہاں پہ بات کروں گا کامپیٹنسی کی مجھے بتائیں کیا شباز شریف میں کامپیٹنسی ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس پہ آ جائیں مجھ سے بحث کر لیں نماز شریف اور شباز شریف کی میں کامپیٹنسی پہ بحث ہی نہیں کر رہا مجھے بتائیں کہ شباہ شریف میں کامپیٹنسی ہے یا نہیں ہے ایک شخص میں اس لیے کہتا ہوں کہ چپ کر کے شباہ شریف کو وزیراعظم بنائے اس سے 21 گھنٹے اس ملک میں کام لیں وہ بندہ صبح 6 بجے سے لے کے رات 3 مجھے تک پاکستان کی خدمت کرے گا تمام تر جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلے گا اور پاکستان کی تمام تر جو درونی معاملات ہیں بیرونی معاملات ہیں کرزوں کے معاملات ہیں آئی ایم ایف کے معاملات ہیں اس تمام تر چیزوں کو ساتھ لے کے چلے گا اور جو سب سے زیادہ خطرہ ہے اس پاکستان کو پاکستان میں پاکستانی ساتھ دو جن لوگوں سے ہوتا ہے میرے خاص سے وہ اس کو بھی بڑے دبردد صریقے سے ہینڈل کر لے گا تو میرے خاص سے ون ون سچویشن ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے تمام تر جماعتوں کو مل کے شباہ شریف کو پرائم نیسٹر اگر وہ بنا رہے ہیں تو پوری قوم کو اس کا ساتھ دینا چاہیے چند اگر ایک گروپ ایسے ہیں لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے وہ کبھی بھی نہیں سمجھنے والے ایک کلٹ کو تو کبھی بھی نہیں آپ سمجھا سکتے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کی تصویر دیکھ کے جو شخص یہ فیصلہ کرے کہ کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے کیا تقریر کرتا ہے اقوام متحدہ میں ڈیڑھ گھنٹے کے تقریر اور کوئی کر کے دکھا ہے اس طرح کی آرگومنٹ والوں پر لانت بھیجیں آپ مت اس چیز کو سوچیں اس کو اگنور کریں کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گے اس ملک کے اندر کہ آپ تماشا لگا آ کر رکھیں گے کب تک نہ اہلوں کے ہاتھ میں یہ ملک دیتے رہیں گے کبھی نہ کبھی تو اپنی اس ملک کو بھار نکال لیں بھرانوں سے اور کون اس ملک کو بھرانوں سے نکال سکتا ہے اس کا فیصلہ آپ میرے ساتھ کریں میرے خیال سے شباہ شریف کے علاوہ کوئی شخص بھی جو ہے نا وہ پانچ سال اس گرمنٹ کو آگے آنے والی کو پورا نہیں کروا سکتا اس میں کمپیٹنسی بھی ہے وہ تمام طرح لوگوں کو ساتھ لے کے چل بھی سکتا ہے اور یہ ہمیں پاکستان کی بارے میں سوچنا چاہیے لوگیں بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے فیڈل گرمنٹ لے لی تو ہمیں نقصان ہو جائے گا تو اگر فیڈل گرمنٹ کسی اور نے لے لی تو پاکستان کا کتنا نقصان ہوگا اور کبھی آپ لوگوں نے یہ چیز سوچی ہے اب بات یہ بھی کی جاری ہے کہ قومی اسمبلی کے نئے الیکشن کروائے جائیں تو کیا گرنٹی ہے کہ قومی اسمبلی کے نئے الیکشن ہو گئے اور اس میں کوئی دھاندلی کا الزام نہیں لگائے گا امریکہ جیسے ملک میں بھی دھاندلی کا الزام لگتا ہے آپ کے پڑوس میں بھارت ہے وہاں بھی دھاندلی کا الزام لگتا ہے آپ کے پڑوس کے پڑوس بنگلہ دیش میں بھی دھاندلی کا الزام لگتا ہے بنگلہ دیش میں تو سنگین درین دھاندی کے الزامات لگیں پاکستان میں تو کوئی بات ہی نہیں دھاندی کے اس لیول کی اوپر آپ بنگلہ دیش کی نکال کیا آپ کو بنگلہ دیش میں ترقیق ہوتی بھی نظر نہیں آرہی آپ کو مجھے بتائیں اگر کوئی ایک شخص مجھے یہاں پر بتا دے کہ بنگلہ دیش ترقیق نہیں کر رہا وہاں تو دھاندی کے سنگین الزام لگ رہے ہیں میں سنگین الزاموں کی بات کر رہا ہوں بنگلہ دیش کے اندر امریکہ میں سنگین الزام لگے تھے ہیلری کلنٹن کی طرف سے اور ٹرمپ کی طرف سے تو دنیا بھر میں دھاندی کے الزامات لگتے ہیں تحقیقات کریں اگر تحقیقات کے اندر جو چیز سامنے آتی ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے بیانیے سے اور پروپگینڈے سے دھاندی کے الزام نہیں لگتا اگر آپ نے میڈیا پہ یہ چیز بنا لی کہ فلاں آرہا ہے فلاں آرہا ہے یہ دھاندی نہیں ہوتی اگر آپ نے بیڈ کے ٹویٹ سارے لوگوں سے کروا دیا کہ نون لی کی 17 سیٹیں ہماری 180 سیٹیں یہ دھاندی نہیں ہوتی ایک شخص ڈیلی ٹی وی پہ آکے بولے کہ ہم تو 180 نشیس نے جیت گئے یہ دھاندی کے زماعت درست نہیں ہوتے ایک شخص آگیا ڈیلی آگے ٹی وی پہ بیڈ کے بولے ہم تو 180 جیتے ہیں ہم تو 180 سیٹیں جیت گئے اسے کے دن مارکٹن ٹیکٹکس آپ میڈیا پہ ہائپ کریٹ کر دیں کہ ہم جیت گئے ہیں دھاندی ہوئی ہے فارم فٹی فائف سے ہم جیت رہے ہیں ہار رہے ہیں ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے اس چیز سے قوم کو نکالیں وہوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈوکیٹ کریں یہی میرے خال سے ایک فائنل ایک طریقہ ہے باقی جو چیزیں گیم وغیرہ پاکستان کے اندر چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے تب تک اللہ مجھے دیدی اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا